جن کی جیب میں جا رہا ہے وہ نکال کر آپ کے بچوں کی جیب میں ڈالنے کا چناؤ ہے یہ چناؤ ان نوزوانوں کی زندگی نئے سیرے سے لکھنے کا چناؤ ہے یہ چناؤ ان طاقتوں کے خلاف چناؤ ہے جو ایک ہزار روپیے کا بالو پچپن سو روپے میں بیچتی ہیں سچا یہ ہے کہ پانچ لاکھ نوکریاں پانچ لاکھ نوکریاں پانچ کے آگے پانچ بندو سرکاری کھالی پڑی پیسہ ہے نوکری ہے سرکار کی نوکری ہے پر آپ کے بیٹا اور بیٹی کو دیں گے نہیں بیہار کا چناؤ کیول سکتہ پریورتن کا چناؤ نہیں بیہار کا چناؤ بیہار میں ماتاو یہ چناؤ ان نوزوانوں کی زندگی نئے سیرے سے لکھنے کا چناؤ ہے یہ چناؤ ان طاقتوں کے خلاف چناؤ ہے جو ایک ہزار روپیے کا بالو پچپن سو روپے میں بیچتی ہیں گلت کہا تو پنتالی سو روپیہ کس کی جیب میں جا رہا ہے جن کی جیب میں جا رہا ہے وہ نکال کر آپ کے بچوں کی جیب میں ڈالنے کا چناؤ ہے چناؤ نے تھوڑی سی بارش کے اندر پٹنا کو ڈوبو دیا اس کی چرچہ من سنچالن کرتا میرے بھائی کر رہے تھے آپ مجھے بتائیے سات سو اسی ہفتے سے پندرہ ورشوں سے ماجی نتش بابو کی سرکار ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار ہے سات سو اسی ہفتے میں جو ہمارا بھلا نہیں کر پائے وہ پانچ ورشوں میں کیا اور کر پائیں گے یاد کریے جب بٹنا میں باڑ آئی تھی کچھ مہینے پہلے پردیش کے جو مکہ منتری ہیں کون ششیر موڈی جی ہاف پینٹ پہن کر نکر پہن کر رسس کے پل کے اوپر کھڑے ہو کر یہ گوہار لگا رہے تھے ہمیں بچا لو ارے اوپ مکہ منتری دوسروں کو بچائے گا یا خود کو بچائے گا جو خود کو نہیں بچا سکتے وہ پٹنا کو کیا بچائے گا ماں گھٹ بندن نے کانگریس پارٹی نے راجگ نے ہمارے دوسرے مکتر دلوں نے بڑا ساف نرنے کیا وہ یہ چناؤ پاکستان میں لڑیں گے بی جے پی ہاں نہیں لڑے گی چناؤ راجگ یہاں نہیں لڑے گا چناؤ پاکستان جا کر چناؤ لڑیں گے ہم یہ چناؤ بانکے پور کی ترقی کے لیے لڑیں گے پردیش کی پردیش کی ترقی کے لیے لڑیں گے یہ اتنی سارے نوجوان کھڑے ہیں اس پردیش کے اندر ایک کروڑ سے ادھک نوجوان بیروزگار ہیں لڑکے اور لڑکی ایک کروڑ سے ادھک پردیش میں چھالیس پرتیشت بیروزگاری کی در تھی آج بھی بیس پچیس پرسنٹ ہے جہاں جو سرکار نوجوانوں کو روجی اور روٹی نہیں دے سکتی ایسے مکھے منتری اور روپ مکھے منتری کو ایسے ویدھائک کو کیا ستہ میں بنے رہنے کا ایک شن کا ادھکار بھی ہے سچائی یہ ہے کہ پانچ لاکھ نوکریہ پانچ لاکھ نوکریہ پانچ کے آگے پانچ بندو سرکاری کھالی پڑی پیسہ ہے نوکری ہے سرکار کی نوکری ہے پر آپ کے بیٹا اور بیٹی کو دیں گے نہیں نہ نتش بابو دیں گے نہ ششیل مودی کھالی رکھیں گے ہمارا یہ نرنے ہے پرن ہے وچن ہے جس دن لفظ سنہ آپ کے ویدھائک بن کر جائیں گے منتری منڈل کی پہلی بیٹھک میں وہ پانچ لاکھ روزگار بھرتا دکھائیں گے اور پانچ لاکھ اور روزگار پائدہ کریں گے دس لاکھ نوکریہ منتری منڈل کی بیٹھک باد میں ہوگی دس لاکھ نوجوانوں کو روزگار پہلے ہم دیں گے یہ ہمارا وطن و وادہ ہماری بیٹیاں ہماری بیٹیاں جو کیجی سے پی جی تک یعنی ایم اے تک پڑھیں گی ان سب کی سکشہ ماف کرے گی سرکار پیسہ دیا کرے گی تاکہ بیہار کی بیٹیاں بیہار کے بیٹوں کے برابر کھڑی ہو سکے گے جو ہمارے گریب بھائی ہیں ساتھی ہیں جو سو سو گج کے گھروں میں رہنے والے ساتھی ہیں ان کا بجلی کا بل کتنا آتا ہے ان کے گھر کا کل خرچہ اتنا نہیں جتنا بجلی کا بل آتا ہے ہم نے یہ وچن دیا ہے کہ بجلی کا بل آدھا کر دیں گے آدھا ماف آدھا جمع کروائی آدھا ماف کروائی اور میں تھوڑے سے شبد بانکے پور کے بارے میں کہوں گا بانکے پور نے گلامی کی زنزیریں بہت سہلی بانکے پور کو آزادی نہیں ملی دیش کی آزادی کے بعد بھی کیونکہ بانکے پور کو جدیو اور بھاج اپا کی سرکار نے گلام بنا رکھا ہے یہ وہ نوجوان ہے یہ وہ نوجوان ہے لب سنہ جو ان گلامی کی جنجیروں کو جیسے بھگت سنگھ جی نے توڑا تھا نا ایسے توڑ کر دکھائیں گے ان کا مکان تو یہی ہے وہ کونسی سڑک ہے کڑمپور تو نالا روڈ کڑمپور پہ آپ کا بھی مکان ہے وہاں بھی وہاں سے بھی دفتر چلائیں گے پھر ہم نے ایک انرود اور کیا ایک دفتر اور بھی بنائیں گے بڑا اور وہ دفتر بنا کر وہاں اور دیکھئے شترگن سنہ جی الاف سنہ جی تو فون کر دیں گے تو عدی کاری کام کرے گا نا وہ تو آج بھی کر دیں تو بھی کرے گا کئی آدمیوں کا بھاگیا ہوتا ہے تو ان کا اپنا بھاگیا ہے ان کی اپنی طاقت ہے تو ہم آپ کو کیول ایک بات کہنے آئے آئیے بانکے پور اور پٹنا کا نیا بھوشے لکھیں اس نوجوان کے تجسوی یادو اور لف سنہ جی کے من میں ایک نئی اومنگ ہے ایک نئے بیہار کا نیا سپنا ہے ایک نئی درشتی ہے ایک نیا راستہ ہے نوجوانوں کے لیے نیا راستہ کھولنے کا ایک نیا سنکلپ ہے اور اب تو ایسا ایسا شیر مل گیا اب کیا دکھت ہے جہاں مشکل آئے گی چندن ویسے ہی دھکا لگا کر ٹھیک کر دیا کرے گا ہمیں تو بشواس ہے یہ اس میں اس نوجوان میں اتنی ہمت ہے اس لیے بہنوں بھائیوں میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں کیول لف سنہ کو ودھائک بنانے کے لیے نہیں پٹنا بیہار اور بانکے پور کا بھوشے بدلنے کے لیے ایک نئی عبارت لکھنے کے لیے نئی ترقی لکھنے کے لیے زندگیاں بدلنے کے لیے روٹی اور روزگار کے نئی سپنے ساکار کرنے کے لیے گلامی کی بیڑیوں کو توڑنے کے لیے ہاتھ کے پنجے پر جب آپ مہر لگائیں گے تو سونیا جی اور راحل جی اور تیجسوی یادو لف سنہ کے ساتھ آپ کو کھڑے پائیں گے ایک نئی ترقی کی عبارت ہم آپ کو لکھ کر دکھائیں گے ہر وہ ووٹ جو آپ کانگریس پارٹی اور لف سنہ کو دیں گے وہ ایک مضبوط بانکے پورے ایک مضبوط پٹنا اور ایک مضبوط بیہار کا نرمان کرے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ جہن